موسیقی وزیراعظم نے اپوزیشن کے تحریک کو عوام دشمن قرار دے دیا کہتے ہیں اپوزیشن کو صرف اپنا خیال ہے لوگوں کی فکر نہیں اپوزیشن کے تحریک سے عوام اور معیشت کو نقصان ہوگا پی ڈی ایم ہوش کے نا پھنگے یہ وقت جلسوں کا نہیں روڑے ناٹ کائیں اپوزیشن کی حکومت کو وارننگ رانہ سناولہ کہتے ہیں اسٹیڈی ایم نہ کھولا تو پھر پورے ملتان میں جلسہ ہوگا عوام کرونا کے خطرے کے باوجود حکومت سے نجاح چاہتے ہیں یوسف رضا گلانی بولے حکومت جلسہ روک کر حالات خراب کر رہی ہے پیس نومبر کو ہر صورت جلسہ ہوگا شہید بے نظیر کی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری سیاسی انٹری کے لئے تیار ملتان میں جلسے سے خطاب کریں گی یوسف رضا گلانی نے تصدیق کر دی کرونا میں مقتلاب علاوہ بھٹو ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے بختاور بھٹو زرداری کی منگنی ہو گئی بختاور اور محمود چوزی نے ایک دوسرے کونگوٹی پہنائی صفیب کا احتمام بلاول ہاؤس کے اوپن ایریا میں کیا گیا آصف زرداری نے ہسپتال سے آ کر بیٹی کی منگنی میں شرکت کی سب کی محبت اور دعاوں کا شکریہ کرونا کے بعد مل کر خوشیاں منائیں گے بختاور بھٹو کا سیس وزیراعلا گلگت بلتستان کے لیے ایڈوکیٹ خالد خوشید کا نام فائنل وزیراعظم عمران خان نے منظوری دے دی اسطور سے منطحب خالد خوشید دیامے ڈویجن کے صدر ہیں خالد خوشید دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے کابینہ ارکان کے ناموں پر بھی اتفاق ہو گیا آرمی شیف کا پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کا دورہ آپریشنل ضروریات کی تکمیل کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے حصول پر بریفنگ جنرل کمہ جاوید باجبہ کہتے ہیں فیکٹری پاک فوج کی ضروریات پوری کرنے میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کراچی میں کرونا پھیلنے کے باوجود شہریوں کی غیر ذمہ داری پبلک ٹرانسپورٹ میں 120 کی خلاف برزی مسافروں اور بس سمبلے نے ماس پہنے نہ سماجی فاصلہ رکھا تحریک انصاف کے ایم این اے راجہ ریاض اپنی ہی حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں غیر منتفب لوگوں نے وزیراسن کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے فنڈی بھٹیاں کا ٹول پلازا پی ٹی آئی حکومت کے خلاف سازش ہے ٹول پلازا خط نہ کیا گیا تو احتجاج کریں گے مسلمی گرون کے ایم 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 یا جعبید لطیف کے خلاف انٹی کرپشن میں مقدمہ درج اسی سالہ والدہ پٹواری اور ایک شہری بھی نامزد شیخ اپورا میں ویگن ہڈے کے لائسنس کے اجرا میں بے ذابطگی کا الزام مہنگائی میں پسے عوام کے لیے ایک اور بوری خبر بجلی اور گیس کی سبسریز کو مرحلہ وار ختم کرنے کی تجویز سامنے آگئی صرف مخصوص طبقوں کو ہی سبسری دی جائے وزارت خزانہ نے اسے فارش کر دی لاہور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خرونوش کے کلرز کہیں گھی نہیں تو کہیں چینی غائب کئی جگہ سستے آٹھے کا سٹاک بھی ختم شہریوں کے لیے تمام اشیاء ایک جگہ سے خریدنے کا خواب بن گیا اسلام آباد چڑیا گھر کا کاون ہاتھی دو دن کا مہمہ کاون کے لیے کمبوڈیا کا پرمنٹ پاکستان کو مل گیا ہاتھی 29 نویمبر کو کمبوڈیا بھیجا جائے گا دو ریچوں کو بھی 6 دسمبر کو اردن بھیجا جائے گا ڈاکٹر آمیر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورڈ کو آگاہ کر دیا نیوزیلینڈ میں پاکستانی کریگٹرز کے کرونا ٹیسٹ مکمل نتائج آنے تک ٹریننگ کی اجازت نہیں کرونا میں مقتلہ سرفراس احمد نسیم شاہ عابد علی محمد عباس روحیر نزیر اور دانش عزیز کرنٹینہ میں چھڑے گئے موسیقی